مگر ولایت امیر مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا خوبصورت اظہار کربلائیوں نے کر کے دکھایا حالکہ کربلہ میں امیر مومنین کی ذات پاک نہیں تھی ظاہرہا ولایت امیر مومنین نے ہی انہوں مجبور کیا امیر مومنین کے لخت جگر کے مصرد پر ولایت امیر مومنین اگر موجود نہ ہوتی تو وہ کام نہ کرتے جو وہ کر دائے اس لیل پہ آکے کھڑے ہوگا کہ اکا ایک مرتبہ نہیں ستر ستر مرتبہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے آپ ہمارے مالک ہیں یعنی آپ ہمارے سب کچھ ہیں آپ ہماری جان کے مالک آپ ہمارے مال کے مالک آپ ہماری نموز کے مالک ولایت این چیزیں میں چھپی ہے کہ آپ جس کو مالک کہہ دیا جس کو مولا کہہ دیا جس کو اپنے ولی کہہ دیا حاکم کہہ دیا ان سے پھر کوئی چیز نہیں پیاری کرنا وہ غالت ہوتا ہے اور یہ کربلہ ہی نے کر کے دکھایا زہرین علی باتشاں نہیں ہے حسین ابنی علی ہیں مہنگرہ مولا اکہ نام مہنگرہ 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 نختی جگر فرزندیان مہنگرہ مہنگرہ اگر آپ یہاں کہا جائے کہ ولایت این کئیزار کیسے کیا نہیں نہیں ولایت این کئیزار اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے پر کچھ نہ مان کر کیا طلب اور صلح کی تمنہ انہوں نے نہیں رکھے یعنی اگر ہم یہ کر لیے تو اس عمل کی کوئی نہ کوئی ہمیں ریبار دیا جائے کوئی سلح دیا جائے ہمیں ظاہر ہے جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نوکری کر رہا ہے تو تنخواہ ملے گی کئی مزدوری کر رہا ہے تو اس کوئی اجرت ملے گی لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی تھی ایسا کچھ بھی تھی اور اسی طرح سفر کرتے ہی کرتے ہم آبی آئنمہ کی زندگانی کے حوالے سے جائیں جناب ابو بشیر کو دیکھ لیں جناب فرزدق شائر کو دیکھ لیں میں ابی عدن ان کا پڑھا تواقیات امیر محمین کی ولایت سے وہ بھر پور ہے تو یہ کائنا کہ بھئی ولایت امیر محمین تو صرف یہ ہی ہے کہ صرف علی علی اللہ کہہ لیا گیا نہیں ولایت امیر محمین یہ ہی ہے کہ رویہ زمین پر جو بھی علی کا لخت جگر ہو اب یہاں حاشم البحرانی سامنے بڑی خوبصورت بات کی ہے اجازت دے تو میں کرتا جاؤں بڑی سخت بات کی ہے انہیں یہ ہے جو لہنی کہی ہے وہ فرماتے ہیں جب امیر محمین علی علی اللہ تعالی پر لخت جگر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قید بند کی سوئی بات میں تھے لوگ ولایت امیر محمین پر پختا نہیں تھے انہوں سے پوچھا کہ وہ کیسے انہیں نے کہا وہ جا رہے تھے حسین کو تو جا رہے تھے حسین علی کا فرزند وہاں قید میں تھا کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کسی نے کوشش نہیں کی گئی کسی طرح لخت جگر وہ کہتے وہ ولایت امیر نپوتہ تھی زندان میں محسوس بھی کر رہے تھے اتنا کوئی ایک دن کی قید ہوئی تھی سخت قید سرکار کی جو قید کے مسائب ہیں وہ بڑے سخت ہیں تو کسی نے بھی اس پہ نہیں سوچا کہ یار کچھ تو کرے اس میں کوئی شک نہیں کربلا جانا سواب تھا برکت تھا سب کچھ تھا وہ ان بھی تھا کہ کربلا محمین کو جانا چاہیے جانا چاہیے تھا تو وہایت امیر محمین بہن ہی آج بھی ادھوری ہے اگر نسلت المام زمانہ اس میں شامل نہیں تو موسیقی موسیقی موسیقی